موسیقی آپ کے سوالوں سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا چیزیں گھوم رہی ہیں کیونکہ بہت سے سوال ہیں ہم نے اس کا ظاہر ہے کولاج ہی بنایا تاکہ آپ کو انڈیکیٹ کریں کہ آپ کے سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں سارے سوال ہم کولاج میں بھی نہیں لے سکتے لیکن جوابات ہم ان تمام سوالوں نے جو نکات اٹھائی ہیں اس حوالے سے مرتب کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کیا پوچھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں میری نظر میں تمام جنرل سب محبے وطن بہادر اور جری ہیں اور بہت محنت کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں کیا حکومت ان جنرل پر اتبار نہیں کر رہی ریسنٹلی باجوہ صاحب کی جو ہے ایکسٹینشن دی گئی ہے تو ابھی پہلے جب کیانی صاحب کی ہوئی تھی تو اسٹین تو بڑا کریٹی سائز کیا تھا عمران حان صاحب نے تو مجھے صرف یہ جاننا تھا کہ دیکھیں دنیا میں بہت سارے ممالک میں جیسے امریکہ ہے وہ نائنٹین ایرز سے مختلف قسم کی جنگوں میں انوال گئے کیا پولیسیوں کے تسلسل کے لیے چیف جیسٹریس آسیس سعید خوصہ صاحب کو بھی روکنا چاہیے پولیسیوں کے تسلسل کے لیے نیپ کے چیئرمین کو لائف ٹائم لگا دینا چاہیے داندلی کی پلیننگ ابھی سے شروع ہوگی الیکشن میں اور اس دفعہ جو ہوگا الیکشن وہ دو زاٹھارہ سے بھی بڑا داندلی زدہ الیکشن ہوگا امران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا پورا نام امران احمد خان نیازی ہے جبکہ افیشل لیٹرز کے اوپر یہ صرف امران خان لکھا ہے انہوں نے تو یہ بھول گئے ہیں یا ان کو یاد نہیں رہا کہ میرا پورا نام کیا ہے یا یہ لکھنا نہیں چاہ رہے تھے جو کہ آپ نے فرمایا کہ جلدی میں لیٹر جاری کیا دوشی یہ صرف امران خان لکھا گیا اور اگر آرمی چیف صاحب جمہوریت پسان رہا ہے تو وہ کیوں ایکسینشن لے رہے ہیں اصل میں امران خان نے کس کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا آیا کہ باجوا صاحب کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا یا کہ اب باجوا صاحب سے اپنی مدت ملازمت میں اضافہ کروایا لوگ بہت شور کرے لوگ کہے رہے کیوں ایکسینشن دے دیا میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر ایک چیپ آدمی جاتا ہے تو دوسرا جاتا ہے کام تو ان کا ایک ہوتا ہے نا ہر چیز میں مداخلت کرنا تو پھر اتنا شور شرابہ کیوں کمتر اپنے ٹرسٹ کے لیے ملازمت میں توسی کی ہے دنیا میں بہت بڑے بڑے ادارے موجود ہیں گوگل ہے مایکروسافٹ ہے فیس بک ہے ان سب میں آپ گوگل میں دیکھئے سی او آتے ہیں سی او جاتے ہیں کمپنی مزید گرو کرتی ہے کمپنی مزید آگے بڑھ لئی ہے جن اداروں میں سکسیشن پلیننگ نہیں ہوتی یعنی اگر اس ادارے کا سربراہ کہیں چلا جائے چھوڑ کے چلا جائے اور اس کے پاس کوئی ایسے لوگ ہی نہ ہو جو اس ادارے کو پیچھے سے سنبھال سکیں ان اداروں کو ہم مضبوط ادارہ کہیں گے یا ان کو ایک کمزور ادارہ کہیں گے جی بہت شکریہ بڑے اہم سوال ہیں اس میں کچھ چکتے ہوئے بھی سوال ہیں میں ذرا ایک کمپریہنسف جواب آپ کو دینا چاہوں گا ایک تو یہ کہ ظاہر ہے عمران خان کی طرف سے یہ موو جو ہے یہ کسی عسکری یا دفاعی اصول کے پیشنیزر نہیں کی گئی یہ بڑا واضح ہے روزی روشن کے طرح آیا ہے آپ یہ تھی مجھے پریس کانفرنسز کر لیں انچنٹ آپ بولتے رہے ہیں لوگوں کو بے وکوف بناتے رہے ہیں لیکن اصل میں آپ خود کو بے وکوف بنا رہے ہیں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں کم از کم اس معاملے کی اوپر دوسرے معاملات کی اوپر کامیابی سے بے وکوف لوگوں کو ابھی بنایا جا رہا ہے لیکن اس معاملے کی اوپر بڑا واضح ہے کہ it's a political move اور عمران خان صاحب اس political move میں سے اپنے آپ کو strengthen کروانا چاہتے ہیں تقڑا کروانا چاہتے ہیں اب ظاہر ہے جب political move ہے تو اس کے implications بھی political ہوں گے اور آپ کے سوالوں سے یہ بات بڑی واضح ہے ایک تو یہ perception آپ کس طریقے سے زائل کریں گے کہ یہ سیاسی فیصلہ آپ کیا لوگوں کو روک لیں گے زبانے ان کی ان کے ذہن کو بند کر دیں گے ہر کسی کو پھینٹی لگانے شروع کر دیں گے سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں یہ perception زائل نہیں ہوگا اگر یہ perception زائل نہیں ہوگا تو کہیں نہیں کہیں تو perception جو ہے پھر اداروں کے دوسرے اداروں کے سربراہان تک بھی پہنچے گا اور لوگ اندر سے یہ سوال اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس extension کا جواز کیا بنتا ہے اور پھر یہ جو بات کی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اداروں کی جو تقریم ہیں اور اداروں کی جو تقویت ہے اور طاقت ہے وہ اس میں پنہا ہے کہ وہ شخصیات کیوں پر منحصر نہ ہو لیکن ہم کیا کریں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے مغلیہ خاندانوں کا خاتمہ کی ہے لیکن وہ خود ایک بادشاہ کی طرح آپریٹ کرتے ہیں جس خط کا اپنے حوالہ دیا میں اس کو ابھی تک ڈی سائفر نہیں کر پا رہا کہ وہ خط کس طریقے سے لکھا گیا جس بیوروکیٹ نے وہ خط تحریر کی ہے وہ نکمہ بیوروکیٹ ہے اگر اس کو یہ علم نہیں ہے کہ ریفرنسز کون سے استعمال کرنے ہیں اور وزیراعظم کا اوفیشل نام جو ہے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور ریفر کس کو کرنا ہے یا نکمہ بیوروکیٹ ہے یا کسی نے کوئی فکر ہی نہیں ہے کسی کو کہ ہم نے اتنا بڑا جو کام کر دیا ہے لہٰذا اس کے نتیجے میں چھوٹی موٹی فائل کے اندر جو اپنے گوگیاں مارنی ہوتی ہیں ان میں ہم نے نہیں پڑنا تو خط کا معاملہ وہیں کا وہیں ہے کسی نے اس کو کوئی وضاحت نہیں کی پیشلے تین سال کے اندر جو کچھ ہوا انتخابات سمیت لوگ اس کے بارے میں بھی سوال اٹھائیں گے لہذا اگلے انتخابات کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگلے انتخابات پچھلے انتخابات سے برے ہوں گے تو ظاہر ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ لوگوں کا یہ پرسپشن بن گیا کہ پچھلے انتخابات میں بھی ڈنڈی بھی ماری گئی تھی اور ڈنڈا بھی مارا گیا تھا اگلے انتخابات کے اندر ڈنڈی بھی ماری جائے گی اور ڈنڈا بھی مارا جائے گا اور سب کچھ لپیٹا جائے گا جنگوں کے اندر کمان تبدیل ہوتی ہے امریکہ کا آپ نے مثال دی امریکہ کی مثال چھوڑا آپ اردگرد کے ممالک کے اندر دیکھ لیں دنیا میں کہیں پہ یہ روایت نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ آپ اگر چلے گئے تو آپ کے بغیر جو ادارہ کمزور ہو جائے گا میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں پاکستان کی فوج جو ہے پاکستان کی فضائیہ پاکستان کی نیوی اور پاکستان کے چند دوسرے اہم ادارے ہیں وہ پڑے تگڑے ادارے ہیں اگر آپ ان کی روایات دیکھیں پروسیجرز دیکھیں ان کی سیلف اکاؤنٹی بیلٹی دیکھیں ہم بہت ساری جگہ پر ان سے تقفاق نہیں بھی کرتے لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ ادارے جو ہیں کمزور ادارے ہیں تب ہی تو انٹرنیشنلی آپ کمپیٹ کرتے ہیں ان اداروں کو اگر آپ شخصیات کے تابعے کر دیں گے تو یہ سوال پھر بنتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی آپ چلتا رہنے دیں پھر نائب کے چیئرمن کو بھی چلتا رہنے دیں پھر سب کو چلتا رہنے دیں پھر آپ کسی کو ہٹائے نہیں کیونکہ آپ حالت جنگ کے اندر ہیں تو پاکستان تو ہر وقت حالت جنگ کے اندر ہے پاکستان پچھلے چالیس سال سے حالت جنگ کے اندر ہے بریف پیریڈز آئے ہیں پیس کے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چالیس سال تک آپ نے کوئی جرنیلی تبدیل نہیں کرنا یا ججی تبدیل نہیں کرنا تو پھر وزیراعظم بھی تبدیل نہ کرے یعنی وسیطر قومی وفاد میں عسکری قیادت کو تو آپ ایکسنشن دے دیتے ہیں اور وسیطر قومی وفاد میں جو سیاسی قیادت ہے اس کا ٹیلنیل راپ چھوٹا کر دیتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے سوال ہے ان کا تعلق جو ہے وہ جنرل قبر باجوا سے نہیں ہے ان کا تعلق امران خان سے نہیں ہے ان کا تعلق پاکستان کے اندر ریاستی امور کو چلانے کے ان بنیادی اصولوں سے ہے اور جب ہم ایکسنشن دیتے ہیں خود کو دیتے ہیں یا لیتے ہیں بڑے داروں کے اندر تو یہ اصول جو ہیں کمزور ہوتے ہیں جب اصول کمزور ہوتے ہیں تو ریاستی دھانچے کمزور ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پی آر کے پلما کاری کر لیں آپ میڈیا کے اندر سے ڈیبیٹ غائب کر دیں تو یہ چیزیں جانے کے نہیں ہیں تو یہ میرا اوبرال ٹیک ہے